جی اسلام علیکم آج میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ دل کی بات سب کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور پلیز میرا یہ میسیج سن لیں دیکھیں مہنگائی سے تمام لوگ پریشان ہیں خاص طور پر سفید پوچھ طبقہ تو بہتی زیادہ پریشان ہیں لیکن ہماری اس پریشانی کو لوگوں نے ہمارے ہی اندر جو معاشرے میں لوگ ہیں وہ اس کو بھی کاروبار بنا لیتے ہیں کیونکہ لوگ مہنگائی کی ویسے پریشان ہیں تو ان کو سستی چیزیں جو کہ کھانے کے لیے خاص طور پر موضوع نہیں ہیں وہ ان کو پروائیٹ کر دی جاتی ہیں یا ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے کہ جیسی کوئی چیز سستی ہوگی تو بغیر کوئی سوال کیے لوگ اس کو خرید لیں گے لوگ بہت ہی یعنی زہر بیچنا شروع ہو جاتے ہیں مثال کی طور پر کھانے میں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہی ملک میں لوگ گدہ بھی کھلا رہے تھے کتہ بھی کھلا رہے تھے اور مری ہوئی مرگیاں بھی کھلا رہے ہیں لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو جب مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور لوگوں کی پریشانی مہنگائی کی ویسے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ والے کام اور زیادہ اروج پر چلے جاتے ہیں کیونکہ لوگ اس کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں خاص طور پر جو متوسط علاقے ہیں اور غریب علاقے ہیں وہاں پہ غریبوں کا اور متوسط لوگوں کا زیادہ استحصال ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی پریشانی زیادہ ہے وہ زیادہ پریشان ہے تو وہ زیادہ ریسپونڈ کرتے ہیں وہ زیادہ ویلکم کرتے ہیں سستے کھانے پینے کی چیزوں کو اور وہ بچارے ایک ایک ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ وہ جو چیزیں کھا رہے ہیں یہ نہ صرف ان کا خرچہ بڑھا دیں گے دوائیوں کی صورت میں بلکہ اس سے جو ان کی صحت خراب ہوگی اس کے بہت دور رس نتائج ان کی اپنے جسم پہ پڑھیں گے اب میں آپ کو مثال کی طور پہ یہ بتا رہا ہوں کہ کل میں گلستان جہور میں ایک جگہ گیا جہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب دودھ بیچ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اتنے بڑے حاتم تائی ہیں کہ وہ ایک لیٹر دودھ کی پرائس میں ڈیر لیٹر دودھ بیچ رہے ہیں اور لوگ لائن لگا کے وہ دودھ خرید رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ مہنگائی نے ہماری سوچ سمجھ کو مفلوچ کر دیا ہے ہم اخبار میں ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ دودھ ایک ایسی شئے ہے کہ جس کے اندر دودھ کے نام پہ کیمیکل بکرا ہے زہر بکرا ہے بیمان تو صرف پانی ملاتا تھا اب تو کرمینل اس کام میں آگئے ہیں جو کہ کیمیکل کو دودھ کہہ کے بیچ رہے ہیں یا آدھے دودھ ہوتا ہے اور آدھا کیمیکل ہوتا ہے تو وہ کون آدمی ہے دودھ کی پرائس چھے مہینے سے وہی ہے جو کہ آج سے آٹھ مہینے پہلے تھی آٹھ مہینے سے وہی ہے جو آٹھ مہینے پہلے تھی سب چیزوں کے دام بڑھ گئے ہیں جو ایمانداری سے یہ کام کر رہے ہیں ان میں سے بہت سارے تو یہ کام چھوڑ گئے ہیں کیونکہ ان کی کاؤس اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب اس پرائس میں وہ ساف سترہ دودھ نہیں بیچ سکتے تو یہ کون ہاتمتائی ہے جو کہ ایک لیٹر دودھ کی پرائس میں ڈیلڈ لیٹر دودھ بیچ رہا ہے اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں اکثر سستا تکہ کھانے ہم پہنچ جاتے ہیں سستی بریانی کھانے ہم پہنچ جاتے ہیں ہم یہ نہیں پوچھتے اس آدمی سے کہ بھائی جب ہم اپنے گھر میں ساف ستری بریانی اس دام میں نہیں بنا پا رہا ہے جس دام میں تو دے رہا ہے تو پھر تو کیسے دے رہا ہے تو کیا چیز ہمیں کھلا رہا ہے ہم یہ سب چیزیں بغیر سوچے سمجھے ہم اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں استعمال شروع کر دیتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت سب کے اوسان خطا ہیں میں یہ بات جانتا ہوں مہنگائی بہت زیادہ ہے اس مہنگائی سے مقابلہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنا پرانا موبائل فون جس کو آپ پہلے بدل لیا کرتے تھے آپ نہ بدلیں آپ اسی کو استعمال کریں اگر آپ کا جوتا پھٹ گیا آپ اس کو سلوالیں اگر آپ کے کپڑے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خراب ہو گئے تو آپ ان کو بھی سلوالیں یا انہی کو استعمال کریں وہاں پہ پیسے بچائیں لیکن کھانے پینے میں اگر آپ نے پیسے بچائے ان حالات میں تو یہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے ہم لوگوں کو ان تمام یہ جو موت کے سوداگر ہیں جو کہ سستہ دودھ سستہ کھانے پینے کے نام پہ چیزیں بیچ رہے ہیں ہمیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے یہ زہر بیچ رہے ہیں جو چیز آپ اپنے گھر میں نہیں پکا پا رہے جس دام میں وہ باہر والا آپ کو کیسے کلا سکتا ہے تو خدا کے واسطے اس روش کو تبدیل کریں آپ اپنے ایسے خرچے جو کہ آپ کے صحت پہ اثر انداز نہیں ہوتے ان کو بچائیں لیکن وہ اگر آپ وہاں پہ پیسے بچانا شروع ہو گئے کہ جہاں سے آپ کی صحت بھی خراب ہونی شروع ہو جائے گی تو آپ اپنے ساتھ بھلائی نہیں کر رہے بلکہ آپ بہت ایک بیوقوفی کا فیصلہ کر رہے ہیں تو اس طرح کے لوگوں سے بچیں یہ دودھ ایک ایسی چیز ہے کہ دودھ کے اندر کیا کچھ مل جاتا ہے دیکھنے میں وہ سفید ہوتا ہے اس کا فیٹ کس کس طرح سے پیدا کیا جا سکتا ہے تو لہٰذا یہ جو نئے اور موقع پرست لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو زہر پلا رہے ہیں ان سے بچیں اور اسی طرح اور دوسرے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی پلیز گھر پہ کھالیں سب برا نہیں کھلاتے لیکن اگر آپ کو شک ہے تو گھر پہ کھالیں لیکن بچیں غلط چیزیں کھانے سے اس کا بہت برا اور دورست نقصان آپ کو ہو سکتا ہے شکریہ